ہیلو گائیز ویلکم ٹو پاکستانی ریال ریاکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیا ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے ہماری دوائیے یہ ہے آپ ہمیشہ ہستے رہے مسکراتے رہے ہیں خود بھی خوش رہے ہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں چینل پانیو ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نیوڈو کا نوٹفیکشن ٹائم سے مل سکے میرا نام نمدہ سے بھارت اس ٹائم دنیا میں کیا پاور رکھتا ہے آج آسٹریلیا کے پی ایم آ البنیز نے یہ پوری دنیا یو ایس اور پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ دوہزار چوبیس میں بھارت دنیا میں کس لیول کی پاور رکھتا ہے تو یہ بات تو ہے بھائی بھارت کی جو اس ٹائم پاور ہے وہ بہت ہی ہائی پروفیل ہوگی ہے بہت زیادہ ہائی ہے بہت زیادہ ہائی ہے اور وہی کہ بھارت کو ہلکا نہ لو بھارت کے اوپر وہ جو کال آپ کو پتا تھا پرسو کیس بھی کرنے کے انہوں نے کوشش کیا ہے بھارت بھارت پاور فل ہے تو ایک سال میں دو سال میں دو تین دفعہ امریکہ بھلا رہا ہے بھلا رہا ہے اور بھائی پھر سے ابھی آسٹریلیا بھی بھارت کی سائیڈ پہ آکے بھارت کی پاور دنیا کو بتائیے پہلے دیکھتے ہیں سین کے ویڈے فیر کا ویڈیو انکلوڈو کا لنک مل جائے دسکرپشن میں تو سٹرٹ کسی بھی دیش میں پریزیڈنٹ یا پریم نیسٹر کے بد کے اوپر ایک بہت ہی سمجھدار اور ویجنری لیڈر کا ہونا کیوں ہی important ہو جاتا ہے آج اس کا سب سے best example دیکھنے کو ملیا ہے ایک طرف ہے کینڈا کے پریم نیسٹر جسٹن ٹوڈو جنہوں نے investigation complete ہونے سے پہلے ہی بھارت کے اوپر آروپ لگا دیئے تھے کہ بھارت ان کے دیش میں ایجنٹس کو بیچ کر وہاں پر خالستانیوں کی ہتھیا کروا رہا ہے جسٹن ٹوڈو نے یہ بھی نہیں سوچا کی بینہ سبوت کے بھارت کے اوپر آروپ لگانے سے دونوں دیشوں کے رشتے کتنے خراب ہو جائیں گے اور کینڈا کو اس کا کیا نقصان جھیلنا پڑے گا وہیں پر دوسری طرف ہیں اسٹریلیا کے پریم نیسٹر انتھنی البانیز جن کو یہ اچھے سے پتائے کی بھارت کتنی بڑی طاقت ہے اور آگے آنے والے 8 سے 10 سالوں کے بعد بھارت گلوگل گروت ریٹ میں کتنا بڑا یوگدان دے گا پچھلے کافی سمیں سے بھارت کے اوپر آروپ لگ رہیں گی بھارت کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے بھارت کے جتنے بھی سپائیز ہیں وہ نہ صرف دنیا کے دوسرے دیشوں میں جا کر وہاں پر ایکٹیو ہیں بلکہ وہ ایک ایک کر کے بھارت کے جتنے بھی انیمیز ہیں ان کو نیٹولائز کر رہے ہیں اور آج ہم یہ اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ اسٹریلیا اور بھارت کو لے کر ایک سپائیز سے ریلیٹیڈ نیوز ڈکل کر آ رہی ہے دراصل کچھ مینے پہلے اسٹریلیا میں جو وہاں پر بھارت کی ایمیزی ہے اس کو لے کر ایک نیوز آئی تھی جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہاں پر بھارت نے اپنے کچھ پائیز یعنی کی جاسوس بھیجے ہیں جن کو ڈپلومیٹ کی ایڈنٹیٹی کور پروائیڈ کیے گئے لیے تاکہ کسی کو بھی ان کے اوپر شک نہ ہو لیکن اسٹریلیا کی ایجنسیس کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا جس کے بعد اسٹریلیا کی سرکار نے بھارت کی ان چاروں جاسوسوں کو ریپورٹ کر کے بھارت واپس بیج دیا تھا امریکہ اور کینرہ کے بعد اسٹریلیا وہ دیش ہے جہاں پر خالستانیوں کا گھر مانا جاتا ہے پچھلے کچھ سالوں سے اسٹریلیا کے اندر بھی سکھ فور جسٹس خالستان کے لیے وہاں پر کئی سارے ریفرینڈم کروا رہے ہیں اسٹریلیا میں جو یہ خالستان والے جتنے بھی وہاں پر لیڈرز ہیں یہ کئی بار کمپلینٹ کر چکے ہیں کہ ان کو انون نمبر سے فون کالز آ رہی ہیں جس پر ان سے کاج آ رہے گی خالستان والے مسئلے سے وہ بلکل دور ہے ورنہ ان کا بھی حال حردیر سنگھ نیجر کی طرح ہوگا حالی یہ جو بھارت کے انٹیلیجنس ایجنٹس اور جاسوس والی بات ہے اسٹریلیا کی سرکار نے ڈیریکٹ لی اس کے اوپر ابھی تک کوئی بھی سٹیٹمنٹ نہیں دی ہے نہ ہی ابھی تک جیسٹن ٹوٹو کی طرح اسٹریلیا نے بھارت کے اوپر کوئی ڈیریکٹ آروپ لگائے ہیں پشتے کل کیا ہوا گی اسٹریلیا کے پرائیم نیسٹر انٹھنی البانیس پوائیٹ سمیٹ اور یون جنرل اسمبلی کو اٹینڈ کرنے کے لیے امریکہ جانے سے پہلے اسٹریلیا میں میڈیا کو بریفنگ دے رہے تھے اسی طرح یہ بھارت کے سپائز والا مدہ اٹھا اب کیونکہ اسٹریلیا کے پرائیم نیسٹر یہاں پر ریٹ اینڈ پکڑے گے اس لئے انہوں نے بھارت کے ایجنٹس والے سوال کا بھی جواب دیا اور بھارت کیا طاقت رکھتا ہے یہ خود ہی اسٹریلیا کے پرائیم نیسٹر انتھنی البانیس نے ساٹھ سیکنڈ گندری میڈیا پرسنز اور دنیا کے باقی دیشوں کو بتا دیا دراصل اسٹریلیا پرائیم نیسٹر نے کہا کہ اس طرح کے مدے میں میں ہمیشہ ڈپرومیٹیکلی یعنی کی کوٹریتی کے طریقے سے ڈیل کروں گا نو ڈاؤٹ کی اس پارے میں دونوں دیشوں کے بیچ ڈسکشنز ہوں گی یہ چاسوس والا مدہ بھی اٹھے گا لیکن میں یہ ساف کر دوں گی اسٹریلیا کے بھارت کے ساتھ جو رشتے ہیں وہ کافی مضبوط ہیں اس لئے میں یہ ایشو پرائیوٹلی اٹھاؤں گا پبلیکلی اس مدے کے اوپر ڈسکشنز نہیں کروں گا اسی طرح سے ان کوٹریتی کے راستے سے چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں اور میں ویسا ہی کرتا رہوں گا اسٹریلیا کے پرائیوٹلی نے ساف کہا کہ وہ اس طرح سے سینسٹیو ایشو کے اوپر کوئی بھی ڈینڈورہ بھیٹ کر دونوں دیشوں کے بیچ کوئی کانٹروورسی خیال نہیں کریں گے نومل طریقے سے کوٹریتی میں پرائیوٹلی بات کی جاتی ہے اور وہ اسی راستے کو چنیں گے اب یہاں پر دیکھا جائے تو اسٹریلیا کے پرائیوٹلی نے بھارت کے جاسوس والے آروپوں کو نہ ہی نکار دیا نہ ہی پوری طرح سے سویکار کیا اس لئے سٹارٹنگ میں ویرے کارت آگی کسی بھی دیش کے لیڈر کا سمجھدار اور ویجنری ہونا کتنا ایمپورٹن ہو جاتا ہے اسٹریلیا کے پرائیوٹلی نے بھارت کے اوپر کوئی بھی آروپ نہیں لگایا سمجھدار جو کنٹری ہوتا ہے جو ڈپلومیٹک ان کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں یہ کچھ چھوٹا موڈا کنٹری ہوتا ہے یا اتنا پاورفول کنٹری ہوتا ہے اران پاکستان کار لو بنگلہ دیش کار لو کوئی بھی مطلب کار لو یورپ کا کوئی دیش بھی ہوتا نا اگر یوکے کار لو تو بھائی البنیز اوپر چڑھ کے ان کے آتا کہ بھائی تم نے کیا کیا یہ وہ ہے وہ ہے مطلب وہ صحیح سناتا ایک پاورفول کنٹری کے ساتھ بات کس طرح کی جاتی ہے اس نے کہا ہے کہ میں ایک لیاسے کر دیکھے جائے تو سریاں آ کر بول دیا تھا نہیں اس نے کہا ہے میں سب سے سب کے ساتھ پبلکی لیلی کروں گا میں پرائیویٹ طریقے سے بات کروں گا میں اس کی اوپر مدہ بھی اٹھاؤں گا لیکن جو ہے نا وہ ان کی سیکریٹ آگ آپ لوگوں کو کوئی ہے میں پتہ ہونا چاہیے کہ بھارت اس ٹم دنیا میں کتنا پاورفول ہے اور بلکل یہ بات ہے ایک پاورفول دیش سے ڈریکٹ لی آپ اس کو للکار نہیں سکتے بھارت آپ آج اس لیول پہ اس پاور وہ بھارت رکھ رہا ہے کہ بھائی آپ بھارت ڈریکٹ لی بھارت کو نہیں للکار سکتے صحیح بات ہے اور یہ بات سچ ہے اور دس طریقے سے یہ چال رہا ہے نا سارا کچھ یہ بڑے سنسیٹیف مددے ہوتے ہیں اگر کوئی اس طرح کی باتیں کوئی نکل جائیں جس سے دیکھو دنیا کا میڈیا جو ہوتا ہے نا اس کو چاہیے ہوتی ہے چٹ پٹی خبر وہ اس طرح کی خبریں کو ایسے بڑا چڑھا کر بتاتا ہے جس طرح کی کسے ایک کل خبر نکل رہی تھی کہ ریشیا اور انڈیا کے آپس میں بانے گئی ہے بھائی انہوں نے اس طرح کے ویپنز کیوں دی ہیں لیکن کیا یہ بڑا چڑھا کر باتیں پرشکی جاتی ہیں بھائی بھارت نے بولا ٹوٹلی فیک ہے سارا پروپیگنڈا انہوں نے ریجیکٹ کیا تو اس سے بہتر یہی تھا کہ انہوں نے جس طریقے سے بات کی میں کہتا ہوں سلجے ہوئے انسانی اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے ٹروڈو کی طرح ہوتا اس نے بہت بڑی بیوکوفی کی اس کو نہیں پتا تھا وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے لیکن اس نے وہ بھائی تیش میں آکے سب کچھ بول دیا لیکن اس کی وہ سب سے بڑی بیوکوفی تھی اور بیوکوفی بھی تھی اس کے بعد نقصان اس نے کتنا اٹھایا اب خود چلا گیا سمجھو اس کی بھومت جو تھی وہ ختم ہو گئی اس کے بعد وہ دیکھ لو جگمیر سنگھ اس کو دھوکہ لیا انڈینٹسٹوڈنٹ تھے جگمیر سنگھ جو اس کو اپنا پڑا لادلہ خالصہ وہ اس سے ہٹ گیا تو بھئی یہ چیز جو ہے اوپر سے جو نفرت انڈینز کے دل میں پیدا ہوئی اس کے لئے وہ الگ سے تو یہ اس سے بہتر ہی ہے دیکھو انڈیا اور اور اسٹریلیا کے ریلیشن بہت اچھے اور ایک پی ایم ہونے کے ناتے اس نے بہت اچھے طریقے سے میڈیا کو بھی آگے جا کر بات کی اور اس نے کہا ہے کہ میں یہ پرائیویٹ طور پر کروں اور اس نے بھی بولا کہ بھارت کی پاور آپ کو سمجھ نہیں ہوگی بھائی بھارت آج کتنا پاور پر دیش ہے واقعی یہ بات سچ ہے جو چیزیں ہوتی ہیں نا اس طرح نہیں ہوتا ہے جس طرح پنو پر کہانے پر امریکہ کے عدالت میں کیس ہو گئے اپنی پہچان ہے اور میں کس طریقے سے اچھے دیش وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ انڈیا کے ریلیشن اچھے ہیں وہ ہمیشہ سریعام بات نہیں کرتے وہ پرائیویٹ طور پر بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ پرابلم ہے آپ ہی انویسٹیگیٹ کریں ہم بھی کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے یہ چیز ہوتی ہے آپ کے ساتھ سارے معاملے کے اوپر کیا کہنا ہے آپ لوگ دیجئے گا کومنٹس ایکشن میں آپ کیا اس سارے معاملے کے اوپر سوچتے ہیں تو لائک کومنٹ شیئر سبسکرائب کرنا گائز مت بھولے گا اپنا بہت بزارہ خیرہ کی کہتے ہیں